اگلی ویڈیو ہماری جو ہے وان پیس ماؤنٹ کی ہے اور بی ایسی کی سکوپ ہے چار سولہ چواریس اس کی ہم انبوکسنگ کریں گے سب سے پیدا بھائی وان پیس ماؤنٹ کی انبوکسنگ کریں کیا کیا چیز اس میں ہوتی ہے یہ بھی بتا دیں اس میں یہ الکی ہوتی ہے یہ الکی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بھائی سپرنگر جو ڈیانا کے ہر گانے اس کو لگ جاتا ہے یہ وان پیس ماؤنٹ گیم بھائی بھی لگ جاتا ہے گیم سب کو لگ جاتا ہے سپرنگر کے لیے نا اس کا کوئی دیکھیں کوئی نٹ کوئی چیز بس یہ پیشان کی سے ہے یہ ماؤنٹ یا کسی کی بیشان کی بھی بیشان کی ڈیانا کی اوپر یہ اینٹی نہیں ہوتی تک یہ تو پھر اوپر سے نٹ کی کس دیتے ہیں لیکن جو گم بھائی اس کے پیچھے وہ کس نہیں نہیں دیتا نا وہ اس کے پیچھے اس کے پیچھے سٹاپر لگا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے نٹ ہر چیز ہوگی ہے اس کے ساتھ ایک ایکسٹر الکی ہوتی ہے اور مبکر بھئی اس بتائیں اس ون پیس ماؤنٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے ون پیس ماؤنٹ کا یہ فائدہ ہے کیونکہ وہ ٹو پیس جو ہوتے ہیں وہ الگ کوئی ایک لوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ون پیس نے یہ لوز نہیں ہوتا اچھا دونوں ٹائٹ رہتے ہیں کیونکہ یہ اکٹھی چیز ہے صحیح ہو گیا ٹھیک ہے جو ڈو پیس ہوتے ہیں وہ ایک لوز ہو گیا وہ پیچھ ہو گیا پھر اس کا جو ہے نا ٹارکٹ وہ زیرہ اٹھ کر جاتی ہے پھر لوگ کہتے ہیں بھائی گھر نشانہ لگاتی ہیں تو پھر سارے پر چار پانچ چھرے سے ہی لگاتی ہیں جب ہنٹنگ بھی جاتے ہیں تو ایک پیلٹ نہیں لگتا اس کی کیا ریزن ہے وہ سکتا ہے وہ تھوڑا سا بھائی جیسے یہ سکوپ کرنے کا مطلب ہے یہ ماؤنٹ بغیرہ ہیل جاتے ہیں ہیل جاتے ہیں تو اس کا مطلب سکوپ آپ کی اوکی ہے جب وہ گھر میں سے یہ موپکر بھائی لگا رہی تو ہنٹنگ بھی لگانا چاہیے نا تو لیکن یہ کھسک جاتے ہیں جو ڈو پیس ماؤنٹ آپ نے لگائے ہو ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کافی پرابلم کریٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں آپ پلیز جو بھی سپرنگر استعمال کر رہے ہیں تو میں آپ کو ریویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ون پیس ماؤنٹ ہی استعمال کریں یہ کمال کی چیز ہے ٹھیک ہے تو اب انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں بی ایس اے کی چار سولان چوالیس سکوپ کی ماشاء اللہ بہت زبردست پیکنگ ہے بہت زبردست پیکنگ ہے بھائی اس کی بندل آف سیکس عبداللہ بھائی بہت بہت شکریہ یہ ٹو پیس ماؤنٹ اس کے ساتھ آرڈری مل جاتے ہیں اس کے ساتھ بھائی اس کو بھی دکھا دیں اس کی انبوکسنگ کریں پہلے ٹو پیس ماؤنٹ ہیں جو آرڈری اسکوپ کے ساتھ ملتی ہیں ہمیں ہم وہ دکھا دیتے ہیں بھائی وہ بھی ٹو پیس ماؤنٹ یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی دیکھیں بہت ایک کمال کی اس کے ساتھ بھی ایک الکی ہے ناٹ اس کے بھی اگر اس کو بھی ٹکا کے لگایا جائے تو یہ بھی نہیں سکتے لیکن طریقے کے ساتھ لگایا جائے تو ابو بکر بہی کچھ بھائی کو میں نے دیکھیا اسٹاپر سے بھی پچھیں سکوپ لگی ہوئی تھی اب اس کا ویو چیک کریں گے کیسا ویو ہے ابو بکر بھائی سے اس کا ریو لیں گے پہ دیکھیں کور ہیں ایسے ایکسٹا کور ہیں مطلب آپ کے جو اس کے میرل ہوتے ہیں چیشی ہوتے ہیں اس کو ڈسٹ سے بچانے کے لیے یہ کور اس کے ہیں بہت بہت بردست چیز ہے کہ ایکسٹر کور دی ہوئے ہیں اور یہ ایک لشپش کے لیے ایکسٹر آپ آگے لگا سکتے ہیں اس کو بڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بی ایسے اپٹیکل ٹھیک ہے چار سولا اور زوم اس کا بکر بھائی کتنے دک ہے یہ سولا دک ہوتا ہے آپ ایکزیکٹ مطلب چھ سات ابوکر بھائی آپ نے زوم کہاں رکھتے ہیں جب سپرنگر پہ ابو بکر بھائی شے پہ زوم استعمال کرتے ہیں جو پی سی پی والے ہیں ہیں اچھے ففٹی یارڈ پہ ہے ففٹی آپ دیکھ لیں ففٹی یارڈ پہ آگے والا رکھتے ہیں زوم پیچھے والا وہ ابو بکر بھائی شے پہ رکھتے ہیں اگر پی سی پی ہے تو اس کے حوالے سے کیا ریکمنٹ کریں گے وہ پھر کتنے ابوکر بھائی اگر ہنڈرڈ یارڈ پہ پھر کریں تو پھر اس کو اس زوم کو آگے والے زوم کو کم از کم ہے تو پھر اس کو بھی گماہ کے ہنڈرڈ کرنا پڑے گا آچھا ٹھیک ہے نا کیونکہ یارڈ کو فوکس ہوتا ہے پھر زوم کریں گے تو یہ صاف کلیر ٹی جو ہوتی ہے وہ صاف اس میں اندر آئے گی اچھے اگر ہنڈرڈ یارڈ پہ ہم نے کرنا ہے تو کم از کم اس کو سات آٹھ نو دس تک کم از کم کرنا ہوگا اگر آپ نے ہنڈرڈ یارڈ پہ پی سٹی پی کے ساتھ پی ٹین کے ساتھ پی فیفٹین کے ساتھ ایم سکسٹین کے ساتھ ایم بائیس کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے جی وہ بہت زبردستی ہے مجھے تو اس کا نہیں ہے کیسے کی طرح جاتی ہے بہت زبردست اگر یہ بھی سنٹر پوائنٹ کی طرح ہے جیسے وہ سنٹر پوائنٹ کی آپ نے اس سمال ہے ایسی نا اچھا آپ ڈاؤن والے کلیک سپی ٹھیک ہے لائٹ والے سسٹم بھی اس میں ہوتا ہے اب کریں نا لائٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں یار گرین لائٹ اور کونس کے کلر ایم گر بھی چیک کریں گرین ہے اور کونس کے لائٹ والے سسٹم مزید ابو بکر بھائی اس کو چیک کر دیں کونس کے کلر اس میں کل رہے ہیں کتنے کلر ہیں اس میں یہ رات کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے آپ ریبیٹ کی ارنڈنگ کے لئے آپ استعمال کر دیں لو ٹارچ ہونے جائی ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ لائٹ بھی اوکی کرنا یہ ریڈ ہے یہ ریڈ ہے بھائی ماشا اللہ ماشا اللہ ویو تو کمار کیا اس کا نا دیکھیں بہت زیادہ بہت زیادہ خوبصورت ویو ہے اس کا نا بی ایسے کو اوکی اب بھائی اس کا ہم دکھا سکتے ہیں اس کا اندر سے ویو چیک کر رہے ہیں بھائی آپ چیک کروا سکتے ہیں اس کو ویو چیک کروا دیں نظر آ رہا ہے کلک کریں دکھائیں آپ کوشش کر رہے ہیں بھائی آپ کو اس کا جو ویو ہے اندر کا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو اپنے ایر پانچ چھے پہ رکھنا ہے اگر آپ یوز کر رہے ہیں اگر پی سی بھی یوز کر رہے ہیں آٹھ نو آٹھ نو ٹھیک ہے اس کی اگلے وہ آپ رکھ لیں ہنڈر تک رکھ لیں یا اس سے پیچھے نیچے جیسے آپ کی مرضی آپ مشکل ہے مشکل ہے لائٹ کا پروپلم ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ باہر نکل کی دکھا دیں نکل باہر ہو جائے گا چلو آجیں باہر آپ کو اس کا اندر کا ویو دکھاتے ہیں اس کا آپ کو دکھایں یہ ویو دکھا رہے ہیں ابو بگر بھائی میں کوشش کر رہا ہی یہ دکھیں ابو بگر بھائی کہاں جا رہے ہیں اس کا کوشش کر رہی ہیں یہ دکھیں ماشاءاللہ کمال کا اس کا ویو ہے جتنا ہم کوشش کر سکتے بگر بیگ سائیڈ بھی دکھا دیں اب اس کی آپ دکھا دیں ٹوٹل بھی آپ اس کو دکھا دیں سکوپ نا تھوڑا سا سائیڈ پہ دور کھڑے اوکی نا یہ دیکھیں آپ آگے یہ دیکھیں سکوپ آپ بگر بھائی یہ بگر بھائی آپ دکھائیں بھی یہ ایسے کی یہ سکوپ ہے آہ چار طرح سے گھما کے دکھائیں ان کو اب اس کہاں یہ بھی دکھائیں اور اس میں تین ڈاٹس ہے مطلب یہ ترین تین کلرز ہوتی ہیں نا وہ ریڈ بلو بھی ہوتا ہے بلو نہیں ہوتا یہ دو تو ہے نا کر فرم ہے دو کلر تو کرنے فرمے اس میں نا اب اس کا زوم کر کے دیکھیں کتنا نظر زوم کرتا ہے آپ دیکھیں تھوڑا سا کہاں تک کلیر دکھائی دیتا ہے آپ دکھائیں چیک کرنے یہ بھی بڑا ایشو والی بات ہوتی ہے نا کہ آگے کچھ زوم کرتے ہیں کچھ زیادہ زوم نہیں کہتی آگے سے بلہ رہے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کلیر محول نظر نہیں آتا آگے سے نا بلہ رہے جو ہے نا یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے نا پھر اس کو دنائیں گے آپ چیک کریں نا کہاں تک جا رہا ہے مجھے بھی دکھائیں یہ میں پھر آپ اندازہ سے بتاؤں گا کتنے اکر تا کہ یہ زوم کر رہی ہے ہنڈر ڈی آرڈ پہ یہاں سے یا اس گھر کو دیکھیں اس سائیڈ پہ جائیں سامنے دیکھیں یہ گھر سامنے کافی دور کھڑا ہے نظر آ رہا ہے اب یہاں اسی چیز کو یہاں پہ کیمرے بھی لے آئیں موبائل پہ لیں تاکہ میں اس کو دکھا سکوں اور ویورز کو دکھا سکوں یہ کتنا زوم کر رہا ہے ادھر ادھر دکھائیں یہی چیز آپ نے ہم نے اس کو دکھانی ہے یہ اپنے پھر لے آنی ہے آجا چھوٹا آزدگر بھئی اب اس کی سیٹنگ آف کو گئی اوپر چھوٹا کریں کوشش کر رہے ہیں خمبہ تو نظر آیا ہے آپ اٹھا لیں بکر بھئی آپ دیکھیں کھمبہ کتنا دور کھڑا ہوا ہے لیکن اگر یہ ہم کر سکتے ہیں تھوڑا سے اس کے لئے کوئی چیزیں ہمیں ایکسٹرہ لینی پڑھیں گی جو اس کا ویو ہمیں دکھائی دے نا ہندرڈ یارڈ پہ ٹھیک ہے بھگر بھائی چلو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو ہم نے بنا لی ہے تو انشاءال نیکسٹ ویڈیو میں ہمارے پاس ڈیانہ آ رہی ہے تین سب چاس میکنم آ رہی ہے یہ دیکھیں بھائی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں ڈیانہ تین سب چاس میکنم پوائنٹ ون سیمن سیمن میں بھو بکر بھائی ہمارے پاس آ رہی ہے پوائنٹ ون سیمن سیمن میں نا تو انشاءاللہ اس کی پہ انبوکسنگ کریں گے تو پھر دعاوں بھی جاد رکھیں گے ہنستے رہیں مسکراتے رہیں پاکستان زندہ بات تو پھر دعاوں بھائی تو پھر دعاوں بھائی تو پھر دعاوں بھائی